بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بھی محمد الرحمن الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹرل ویزا گارڈنس میں لے کیا تو آپ کی تمامی مگریشن مسائل کہن جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ریکویسٹر کرنے کا انجان کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنے تاکہ ہماری کمیٹی میں اضافہ ہو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک کوششن آنسا سیشن کے اوپر پہلا کوششن کیا ہے عیسیخان نے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیوی کے پاس ایو ایسیس کا کارڈ ہے جو کہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہو رہا ہے تو ان کو کیا کرنا ہوگا کیا ان کو نیا ویزا بلائی کرنا ہے یا کیا ہوگا اس اسلحے میں تو جن کے پاس بھی ایو ایسیس یعنی ایو سیٹرل سکین کے کارڈ ہیں ایو ویزا کے لیے صرف جن کے پاس بی آر پی کارڈ ہیں بائیو میٹرک ریزن پرمنٹ ہیں انہی کو اپلائی کرنا ہوگا آن لائن جا کے ایو ویزا اس کے لیے سپیشل ایمیل آر یا ہم حافظ کی طرف سے اس میں جو لنک دیا گیا اس کو فالو کریں اور اپنے ایو ویزی کو جنریٹ کریں اگلا کوششن ہے جتندر سنگھ کہا کہ انہوں نے تین دفعہ یو کئی کا ویزا اپلائی کیا ہے ہر دفعہ ریپیوز ہو جاتا ہے کچھ خاص اوبجیکشن بھی نہیں ہے اس کا کیا حل ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویزیٹ ویزا کی کوئی اپیل نہیں ہوتی نہ ہی اس میں کوئی ایڈمار ریویو ہوتا ہے اگر آپ کا کیس سٹرونگ ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے پری ایکشن پروٹوکول کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جیوڈیشل ریویو کا آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ورد کرتا ہے کہ نہیں کیونکہ جو جیوڈیشل ریویو کا آپشن ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیب آپشن ہے اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو پینالیٹی لگنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ریفیزل لیٹر کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا اوبجیکشن ہے آپ کو بتانا پڑے گا انٹری کلیرس آفیسر کو کہ کن وجوہات کی بنا پہ آپ یوکے سے واپس جائیں گے اس کے لئے جو آپ کی بینٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی جو ترانزیکشنیں ہیں ان کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوگا اگلا کوشن ہے عمر افراسیاب کا کہ انہوں نے شورٹ ٹرم سٹورڈ ویزا پلائی کیا تھا وہ ریفیوز ہو گیا ان کو کیا کرنا ہوگا تو وہ شورٹ ٹرم سٹورڈ ویزے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈمار ریویو کا آپشن موجود ہوتا ہے جو کہ اٹھائیس دن کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے جتنے بھی اوبجیکشن ہوتے ہیں ریفیوزر لیٹر کے اندر ان کو اسپلین کریں اور ایڈمار ریویو کے آپشن کو آپ کر سکتے ہیں اگلا کوشن ہے تفسینہ کا ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی بیٹس نیشنل سے ہوئی ہے اب انہوں نے سپاوس ویزا اپلائی کرنا ہے کونسے ڈاکومنٹ سے ان کو چاہیے ہوں گے تو جو بیسک ڈاکومنٹ ہیں وہ تو ہیں یہ پاسپورٹ ہوگا آئی ڈی کارڈ ہوگا ریلیشنشپ اپروب ہوگا جو امپورٹنٹ اب وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سپاوس ہیں جو یوکے میں رہتے ہیں ان کی سالان انکم ہونے چاہیے ٹونٹی نائم تھاؤزن اس کے علاوہ ان کے پاس جگہ ہونے چاہیے جہاں پہ آپ رہائش اختیار کریں گی اس کے علاوہ آپ کو انگلیش لینگلڈ پاسٹ کرنی ہے جو کہ اے ون ہے جنرلی ریلیشنشپ کا پروپی آپ کو دینا پڑے گا تو یہ ہے ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ اس کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں چھے مہینے کی بینک سٹیرکمنٹ اور چھے مہینے کی سلز سلپ جائیں گی آپ کے سپونسر کے اگلا کوششن ہے ریدہ کا کہ ان کو ام آفز کی طرف سے ای ایو سٹیرمر سکیم کا کرٹیر میں لیٹر آیا ان کو کیا کرنا ہوگا یا کیا اپشن موجود ہے اچھا اس کو تو اپشن یہ ہے کہ آپ کو اپیل کرنی ہوگی اپیل میں اس کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس اوبجیکشن ہوں گے ان کو اپنے کلیر کرنا ہوگا اور اس کی بیس پہ آپ نے ایک اپیل فائل کرنی ہوگی جو کہ فرسٹ اٹرگل میں جائے گی اور بہتر یہ کہ آپ اورل اپیل پہ جائیں اگر آپ کا کیس سٹرونگ ہے تو بہت زیادہ یہ ایشو چال رہا ہے اس کو آپ کو مدد نظر رکھنا ہوگا کہ جس وقت آپ نے پری شٹل اپلائی کیا تھا تو کون سے ڈاکومٹس آپ نے لگائے تھے تو فرسٹ ٹرائر ٹرابنلائی کا آپ کے پاس مزید آپشن ہوتا ہے اپر ٹرابنلائی کا کہ اگر کوئی ایرر ہو گیا اس پر ایرر آف لاؤ ہے تو اس کے بیس کے اوپر اور آپ اپر ٹرابنل میں بھی اپیل کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اپنا اور اپنے کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور میرے اس چینل کے بھی تینکیو موسیقی 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 موسیقی